اگر آپ کے بچوں میں کسی کو بار بار نقصید پھورتی ہے یا ینگ ایڈلٹس میں بھی یہ مسئلہ درپیش ہے یا بڑی عمر کے بچوں میں تو اس کے متعلق میں نے اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کی ہے تو اس ویڈیو میں جانے السلام علیکم جی میرا نام دکٹر ریاض ہے میں انٹی سپیشلسٹ ہوں اور اس وقت کونٹینینٹل میڈیکل کالج لاہور میں ایز ای پروفیسر ایڈ اف ڈیپارٹمنٹ اف ای این ٹی کام کر رہا ہوں اور اس سے پہلے میں جاب کر چکا ہوں جناہ ہسپیٹل میو ہسپیٹل اور کینگ ایڈیو میڈیکل کالج اور اسی طرح فاطمہ جناہ میڈیکل کالج اور سرگنگا رام ہسپیٹل تو آج ہم ایک بہت کامن پروبلم جو خاص کر گرمیوں میں ڈرائی ہوت ویڈر میں بہت کامن دیکھنے میں آیا ہے وہ ناک سے خون کا بہنا تو سپیشلی اس موسم میں جس کا میں نے ذکر کیا ڈرائی ہوت ویڈر جیسے اپریل میں کے مہینہ ہے اور شروع جون کا تو اس میں جو ناک کی جھلی ہے وہ ڈرائی نیس کی وجہ سے فرائبل ہو جاتی ہے اور ذرا سا بھی کوئی چیز اس کو ٹچ ہو تو پھر اس سے خون بہنا شروع ہوتا ہے اور بلڈ ویسل جو ہیں اس میں پھیل بھی جاتی ہیں اور جلدی سے وہ ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں یہ اس کی وجہ ہوتی ہے تو یہ کافی کامن پروبلم دیکھنے میں آیا ہے اس کے علاوہ ناک سے خون آنے کی مختلف وجوہات ہیں بچوں میں کچھ اور ہیں بڑوں میں کچھ اور ہیں بچے جو ہیں وہ ان میں سب سے کامن وجہ جو ہے وہ بچے ناک کو کریدتے ہیں ایک دفعہ ناک میں انگلی مار لیں تو وہاں سے پھر وہاں ایک زخم بن جاتا ہے وہاں اس کو ایریٹیشن ہوتی ہے اور وہ بار بار پھر وہاں جب بھی انگلی مارے گا تو خون بہے گا یہاں تک کہ رات کو سوتے میں بھی خون نکل آتا ہے اور والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو بڑوں میں ہے بڑوں میں یہ کہ جو خون کے ناک کی خون کی جو نالیاں ہیں ان کی نوائیت بدل جاتی ہے ایتھیرسکلیسوسو بولتے ہیں اس کی وجہ سے اور کئی دفعہ انفیکشن کی وجہ سے تو جو تو چھوٹے بچوں میں نقشیر آتی ہے وہ اس میں خون بہت زیادہ مقدار میں عموماً ایک دفعہ نہیں بہتا اور یہ بار بار یہ مسئلہ ہوتا رہتا ہے اور ناک کے اگلے حصے سے یہ خون آتا ہے عموماً لیکن جو بڑی عمر کے اولڈ پیپل ان میں یہ نقشیر پھورتی تو کبھی کبھی ہے ناک کے پچھلے حصے سے آتی ہے لیکن اتنا خون بہتا ہے ایک ہی دفعہ میں کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ پیشنٹ شاک میں نہ چلا جائے اور اس کو بچانے کے لیے پھر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے ایمرجنسی سیچویشن ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کو فلورز تیزی سے دینے پڑتے ہیں اور ساتھ بلڈ بھی ارینج کرنا پڑتا ہے تو چھوٹے بچوں میں یہ ہے خاص کار میلز میں ایک بیماری ہوتی اس کو بولتے ہیں انجیو فائبروما تو وہ بھی ایک چھوٹا سا ٹیومر ہے ناک کے اندر وہ کوئی ملگننٹ یعنی خطرناک ٹیومر تو نہیں ہے کینسر نہیں ہے ہوتا لیکن اس کا یہ سیاپ ہوتا ہے کہ بار بار بہتا ہے اور یہ کافی بلیڈ کرتا ہے یہ خاص کار میل بچوں میں ہوتا ہے ایڈولچ انٹیج میں تو اس کے علاوہ کچھ اور کنیشنز ناک کی ہیں جو نسبتاً ریئر ہیں کوئی کینسر بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی بڑی عمر والوں میں تو اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں نشہ کرتے ہیں مثلا کوکین کا یوز کرتے ہیں ناک میں رکھے سلفنگ کرتے ہیں تو اس میں ناک کے اندر ایک سراخ ہو جاتا ہے اس کی درمیانی جو سپٹم نیزل سپٹم جس کو بولتے ہیں تو اس کے مارجن سے بار بار یہ جب بھی کیونکہ انسان جب خون نکلتا دیکھتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے یہ ایک بڑا ہیوٹ کریٹ کرتے ہیں خون کا سین جو ہے تو اس لیے چھوٹے بچوں میں جب ہو تو والدین بہت پریشان ہوتے ہیں اور بڑی فرسٹیشن کا شکار ہوتے ہیں اس لیے تو اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب گرمیوں کا ہارٹ ڈرائی ویدر ہے تو اس میں ناک کو تر رکھیں کہ نمک ملا پانی جو ہے وہ ملا کے ناک میں ڈوشنگ کریں اس سے اور سخت گرمی میں دھوپ میں جو ہے نہ جائیں یا کم اس کو اس کو سر ڈھاپیں اس طرح سے یہ اس سے بچا جا سکتا ہے کسی چھوٹے بچے میں اگر ناک پریدنے سے ہو تو وہ اپنے فیزیشن سے رابطہ کرنا چاہیے اس میں جو ہے تھوڑی سی ٹریٹمنٹ جو ہے بہتر کر کے تو اس اس سیچویشن سے نکلا جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں اگر کوئی آپ کو جان چاہیے یہ ٹریٹمنٹ چاہیے کسی کا کوئی پرابلم ہو تو آپ جو ہے یہاں کلک کریں تو اس میں مسائل بتائیں اس کے علاوہ تیکھو میسیج یہ ہے کہ اگر آپ گرمی کے موسم میں آپ کے بچوں میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ان کو دھوپ میں جانے سے روکیں اور اگر دھوپ میں گئے بغیر بھی کبھی اس کے بار بار نقصیر اس کو آتی ہے تو ان کا یہ خیال کریں کہ کہیں ان کے ناخن تو نہیں بڑے ہوئے جس سے وہ ناخن کرے لے پھر بھی اگر آپ کو مسئلہ بچوں کا برقرار رہے تو آپ جو ہے وہ مجھے اس میں کنسلٹ کر سکتے ہیں مرحب کنسلٹ کر سکتے ہیں مرحب 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 مرحب